بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہماری جو سندھ سرکار ہے خاص طور پر جو وزیر اللہ سندھ ہیں جو سرچکویٹی ہے ان تک یہ آواز پہنچے گی اور وہ ضرور اس معاملے پر سوال جواب کریں گے اس سے پہلے کہ میں آج مزید آوڈٹ پہ راز کی بات کروں اور سب سے پہلے تو ایک اچھی خبر ہے ان تمام طلبہ کے لیے جنہوں نے پاکستان میڈیکل کمیشن کے تحت میڈیکل کالجز میں اور یونیورسٹیز میں داخلہ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اور ان سب کے گریوینسز تھے کیونکہ ایک فیل سسٹم تھا پاکستان میڈیکل کمیشن کا ان سب کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سندھ حکومت اب میدان میں آگئی ہے اور سندھ حکومت نے ان نتائش کو مسترد کر دیا ہے نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو داخلہ ٹیسٹ ہوا ہے یہ قانون کے خلاف ہے صوبائی حقوق کے خلاف ہے اور اب انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ دوبارہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے زیر اثر کنڈکٹ کرنے نہیں دیں گے یا نہیں چاہ رہے کہ وہ کنڈکٹ ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام صوبے اپنے اپنے صوبوں میں اس ٹیسٹ کا انعقاد خود کریں تو یہ ایک اچھی خبر ہے اب دیکھتے ہیں اس سلسلے میں آگے گورنمنٹ کیا کہتی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں وہیں سے جہاں ہم نے کل اپنا شو چھوڑا تھا میران یونیورسٹی کرپشن سکینڈل کی ہم بات کر رہے ہیں اور آج جہاں سے میں شروع کر رہا ہوں کیونکہ کچھ ہیڈ ایسے ہیں بیسے کرپشن تو ایک روپے کی بھی کرپشن ہے یا مس اپروپریشن تو ایک روپے کی بھی مس اپروپریشن ہے لیکن کچھ ایڈ جیس ہیں جس پہ میں نے سوچا کہ وہ کوئی سات لاک کی مس اپریشن ہے کوئی پانچ لاک کی ہے کوئی ایک لاک کی ہے کوئی دس لاک کی ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اب آگے بڑھتے ہیں ایک توجہیس میں جو پیرا آوڈٹ نے نکالا ہے میمو نمبر ایٹین ہے تقریباً دو کروڑ پندرہ لاکھ سنتالیس ہزار روپے کانٹریکٹرز کو یہ وہی کانٹریکٹرز ہیں کل جتکی میں نے بات کی تھی کہ کس طرح ان کو یہ ایکسٹرا پیسے دیئے گئے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کل ہم نے چھتیس کروڑ کی بات کی تھی آج یہ دو کروڑ پندرہ لاکھ اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں with evidence رکھ رہا ہوں کہ جی یہ اس میں amount detail بھی ہے ہمارے پاس کے کس کس کانٹریکٹر کو کتنا کتنا amount دیا گیا یہ وہی بات ہے کہ regularities follow نہیں کی گئیں اور کھلا کھاتا ہے اور data تو بہت زیادہ ہے لیکن ابھی میں اس پہ بات کرلوں تو پھر میں آگے بتاؤں گا کہ data کیا ہے تو تقریباً جی 5 million MS عمر جان ان کمپنی کو جو ہے وہ advance دیا گیا material کا rule یہ ہے کہ کام ہوگا اس کے 90 days کے اندر اندر آپ نے bills کلیر کرنے ہیں لیکن یہاں کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس لاوارش سندھ کی ایک لاوارش تعلیم گاہ ہے اس کا کوئی والی وارش نہیں ہے اسی لیے یہ لوگ 20-20 سال سے ایک ہی جگہ بیٹھ کر اس ادارے کو لوٹ رہے نوچ رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو جی انہوں نے تقریباً 4.36 million دیئے MS وزیر علی صاحب کو جو کمپنی ہے MS وزیر علی صوری انہوں نے 3 million دیئے جی سکندر علی کھوکھا کو MS اسماعیل کو دیئے 8.817 million تو یہ کوئی تقریباً 2 کروڑ 15 لاکھ روپے کا advance amount جس کی کوئی justification نہیں ہے انہوں نے باقاعدہ ان کو دیئے اس کے بعد جی 239 million کا ایک اور میمو ہے Unjustified Prequalification for Simple Construction Work of Software Engineering Department Simple Construction Work Software Engineering Department کا 22 کروڑ 97 لاکھ 87 ہزار روپے کا Unjustified Prequalification ہے جس میں جی جو ہے وہ ان کی آرڈٹ میں یہ پتا چلا کہ 2018 کیونکہ بھی یہ کلیر نہیں ہوا ہے آرڈٹ میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا جبا بات دی ہے تو یہاں نے کہ management نے unnecessary Prequalification without case of without case of contracts for large and complex works and service related to there was no need of preparing detailed bids as no any high cost and technical complexities were involved the contracts of rupees 2 29.787 million were neither complex in design and built nor trunky contracts no expensive and technically complex equipment and works were acquired for adequate capabilities competence and resources details are given below کوئی کام کی چیز نہیں تھی نہ کوئی اتنا advanced technological material خرید کیا گیا لیکن 22 crore روپے کی یہ unnecessary expense کیا گیا اب اس میں دیکھیں جی contractors کون کون ہیں کہ جی ایمیس عمر جان ان کمپنی یہ سیم نام بار بار آ رہا ہے 60 million کی ان کو contract دیا پھر جی ایمیس وزیر علی مہر 96 million 15 کروڑ یہ بن necessary pre qualification یہ آپ کا ڈی جی آڈٹ سن کی report کہہ رہی ہے memo 20 irregular hire of security services without evaluation criteria for security کوئی criteria نہیں دیکھا کوئی rule follow نہیں کیا یہ بھی نہیں دیکھا کہ company licensed ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں دیکھا کہ company کی strength کی worth کیا ہے company کا stretcher کیا ہے اور ٹھیکہ دے دیا اور university کو تقریبا 22 کروڑ روپے کا اس ٹھیکے سے نقصان ہوا اس کے بعد جی آہ میمو کس hiring of security services without valid license of interior ministry یہ اسی کی بات ہو رہی ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ amount detail same ہے تو maybe it's the same thing اس کے بعد جی non implementation of liquidity damage charges 2.92 million یہ liquidity damage charges ان کو لگے ہیں اس پہ میں آگے پڑھتا انٹرنل and external electrification جو انہوں نے کروائیں اس کے حوالے سے work in progress یہ ساری جو bidding ہوئی ہے تقریبا 29 لاکھ روپے کا یہ نقصان انہوں نے کیا یہ سارے اب دیکھیں نا جیسے وائس چاہسل صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ اپنا موقف دیں یہ audit report میں جو مست پروپریشنز آئی ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھرز کو میں نے ان کو میسج کیا پھر کل یا پرسو میں نے ان کو دوبارہ میسج کیا کہ جی وہاں سے پتا چلا کہ ہم بلوگ کر دیا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہمیں اپنے فون پر بلوگ کر دیں گے تو ہم یوٹیوب کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے اہباب کے ذریعے اہل و ایال کے ذریعے وہ ان تمام ناموں کے ذریعے جن کے ناموں پر آپ نے پروپرٹیز بنائی ہوئی ہیں ہمیں شرم آرہی ہے آپ کی عورتوں کے نام لیتے ہو لیکن آپ کو نہیں آئی کہ آپ نے کس طرح بیوی بچوں بیٹیوں کو یوٹیلائز کیا ان دونوں صاحبان نے اپنے اس کالے دھن کو چھپانے کے لیے لیکن کہتے ہیں کہ چور جو ہے وہ کب تک بھاگے گا بہر تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ دو سو چھتیس ملین کے اور پھر انہوں نے میران یونیورسٹی کے ایس 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 ایر پی کے لیے اور اس میں جو بتایا جاتا ہے کہ جی آڈٹ کے دوران ہمیں پتا چلا کہ جو یونیورسٹی کی منجمنٹ ہے انہوں نے دو سو چھتیس ملین یعنی کہ تیس کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ کی ہیں میران یونیورسٹی و انجینیرنگ و انجینیرنگ و انجینیرنگ و انجینیرنگ و انجینیرنگ میگا اسکیم تو ڈیفرن کانٹیکٹرز ایر ایر ایوریج ریٹ اف 3600 پر رننگ فٹ چھتیس سو روپے پر رننگ فٹ مارکٹ ریٹ سے زیادہ پر ٹھیکا دیا گیا تیس کروڑ روپے کا مہران یونیورسٹی نے ماشاءاللہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ آج کچھ مزید ڈیٹیلز تھے کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ بہت بڑا پنڈورو باکس ہے میرے بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری فائلز یہ بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں کہ کس نے کس کی اکاؤنڈ میں کس طرح ڈاریک پیسہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ جی پانچ ارب روپے کی جو ہے وہ غیر قانونی طور پر یونیورسٹی کے پیسوں سے انویسمنٹ کی گئی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ جو انویسمنٹ کی گئی اس کا جو پروفٹ بک ہے میرے پاس یہ جو آڈٹ ریپورٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس آڈٹ ریپورٹ کے انہوں نے جوابات دیئے ہیں کہ جی جس طرح میں میموز وغیرہ پڑھ رہا تھا کہ جی جیسے آج جو میں نے یہ لاسٹ میمو پڑھا تو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ انہوں نے کس طرح اس کو ریسپونڈ کیا ہے اور آپ ہسیں گے کہ آپ ہسیں گے کہ یہ کس طرح پورے سسٹم کے ساتھ ایک کھلوار کر کے اور کس طرح پورے سسٹم کو بیوکوف سمجھ کر ان لوگوں نے ایک اربو روپے کی اس یونیورسٹی کی زمین سے لے کر گاڑیوں کے تیل کے پیسے سے لے کر بچوں کی سکولرشپ سے لے کر میں کہتا ہوں کہ جب میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھوں گا کچھ تو میں نے رکھی ہیں اور جب آگے چل کے میں رکھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے سندھ کے پڑھے لکھے لوگ اتنے خودگرز ہو سکتے ہیں مطلب کرپشن میں بے حیائی کے اس انتہا کو چھو سکتے ہیں کہ آپ بچوں کی سکولرشپ کے پیسے کھا جائیں آپ بچوں کی فیسلٹیز کے پیسے کھا جائیں اور بڑی بے شرمی سے اپنی بیویوں کے اکاؤنٹ میں ٹائریکٹ یہ لوگ پیسے بھیجواتے اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے انہوں نے اجات کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کے بینک مینجرز ہیں وہ ان سے ملے ہوئے ہیں ان کے ٹرانسپورٹرز ملے ہوئے ہیں مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سیزلین مافیا یہ یونیورسٹی چلا رہا اور میں تو ثبوت دیکھ کر دنگ رہ گیا ہوں اور میں بار بار وزیر اللہ سندھ سندھ کے محکمہ انٹی کرپشن سے نیشنل اکاؤنٹی بیورو سے سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا یہ سیاست دان تو پھر بھی آپ لوگ پکڑ لیں گے اصل یہ لوگ ہیں جیسے شیخ صاحب اس مہینے لیکن کوئی سوال پوچھنا تو چاہیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں لکھے ہوئے سارے الزامات یا اس میں لکھے ہوئے سارے پیراز 100% درست ہوں لیکن جہاں پہ آگ لگتی ہے دھوان تو وہی سے اٹھتا ہے تو یہ دھوان اٹھ رہا ہے چیک کیا جائے ان کو کیوں کا جو آپ کی سارچ کمیٹی بنی ہوئی ہے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم بہت محدود اور بہت ہی چھوٹے ٹائم میں زیادہ انفرمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں لہذا میں نے کہا تھا کہ پڑھ کے بتاؤ ہوں گا پیرا 19 کا ان نے جواب دیا جو 239 ملین کا میں نے کہا تھا یہ کہتے ہیں کہ جی اس ورث مینشن ہے کہ سکیم فر آمانٹ سکیم 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 پائنٹ فائنٹ فائنٹ سکیم ملین ٹائٹل اس ایسنشل نیڈ نیڈ فر سکیم نیڈ نیڈ ہم نے کانونی طور پر کیا اور تقریبا 33 فرم نے پارٹیسپیٹ کیا اس پری پری فائنٹ اور جو کو ہم نے یہ کانٹریکٹ دیا بیز اون ایکسپرٹیز ورک ایکسپیرین کیپیبیلٹی کامپیٹنس ریسورس پاس پرفارمنس اور سیمیلر آسائنمنٹس اور انہوں نے لکھائی کوپی آف ایویویویشن ایز اٹیش کوپی آف ایویویشن کچھ بھی نہیں انہوں نے جتنے بھی ڈاکومنٹس کہیں کہ ہم نے اٹیش کی ہیں یہ میں چیلنج کرتا ہوں یونیورسٹی انتظامیہ کو کہ آپ مجھے جھوٹا ثابت کر دکھائیں کہ آپ نے ان ڈاکومنٹس کے شواہد دی ہیں آپ جھوٹ بول رہے اس وقت بھی کوشش کی جارہی ہے کہ کچھ لن دن کر کے ان پیراس کو کسی طرح کلیر کروائیں لیکن یہ ایٹی نائن کلیمز ہیں کتنے میں آپ ایک کلیم کلیر کرواؤگے کتنے پیسے کھلاوگے جو ایویڈنس ہے اس کو کیسے جھوٹلا ہو گئے تو بہرحال آج کے لئے اتنا ہی دوستو ہم اس سیریز کا پانچ ما پروگرام کل یا پرسوں آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ مزید انفرمیشن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ